اسلام علیکم ناظرین الحمدللہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہماری سبھی باتیں صحیح ثابت ہوئی جو کچھ بھی ہم نے ارخان کے بار میں بتایا وہ بھی ویسا ہی ہوا اور جو ہم نے کارا جولسن کے بار میں بتایا وہ بھی ویسا ہی ہوا اپیسوڈ بہترین تھی آنے والی اپیسوڈ کا بھی سسپینس بہت زیادہ ہے الادین کے اوپر وار ہوا لیکن ٹیلر میں دکھا دیا گیا کہ الادین صحیح سلامت ہے لیکن کافی لوگ اس کے بار میں جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہاں پر کیا ہوا ہوگا اس کے بار میں آج ہم بات کریں گے ساتھ ہی گورکلو خان کے بار میں بات کریں گے جس کا خاتم آنے والی اپیسوڈ میں ہو جائے گا کیا واقعی ہی ایسا ہی ہے لہٰذا یہ سب جاننے کے لئے ویڈیو کا آخر تک دیکھے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر جائے گا ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں گورکلو خان کی آپ لوگ نے ٹریلر میں دیکھا ہوگا گورکلو خان کو اسمان بے گیر چکے ہیں اس نے یینشہر کے بزار پر حملہ کیا تھا اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اسمان بے اس چیز کا بدلہ ضرور لیں گے اس نے بہت سارے سپاشوں کے شہد کیا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسمان بے یہاں پر اس کو چھوڑ دیں اسمان بے یقیناً اس کو یہاں پر قتل کر سکتے ہیں لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی رکاوٹ پیدا کرتے امیر چبان کی یہاں پر انٹری ہو سکتی ہے کیونکہ امیر چبان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ امیر چبان کی انٹری ہوگی البتہ اگر امیر چبان کی یہاں پر انٹری نہیں ہوتی تو پھر گورکلو خان کا یہاں پر خاتمہ ہو سکتا ہے جب اس کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہی اس کی انٹری ہوگی تو ویسے اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا گورکلو خان کا یہاں پر خاتمہ ہو جائے گا یا پھر یہاں سے یہ بچ جائے گا اس کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو آپ لگ اپنی رائے لازمی دیجئے گا اگر بات کرے علادین کی علادین کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ بچ چکا ہے اور آپ سب کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ علادین خود یہاں سے بچے گا اور اپیسوڈ دیکھنے میں بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ وہاں پر کسی کی بینٹری نہیں ہوگی علادین خود ہی وہاں سے بچے گا تو ان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ لوگ کی جو بھی رائے ہو آپ لگ اپنی رائے لازمی دیجئے گا